بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بنائیں گے بریڈ پوڈنگ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے بنے گی بغیر ہندے کے بنے گی بریڈ پوڈنگ بنانے کے لئے میں چیز لئے آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو میں آپ لوگوں سے معذرت کروں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو ٹائم دن نہیں دے سکا کیونکہ میں دو تین دن سے تھوڑا سا تفیت میری اپسٹ تھی تو میں نے کال ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی نہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس وجہ سے کہ تفیت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ آپ لوگ مجھے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے میرے چینل پہ آتے ہیں مجھے لائک کرتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگ سے سوری کروں گا معذرت کروں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ سمجھے کہ میں شاید آپ لوگ کو جان بوجھ کے ٹائم نہیں دیتا نہیں جو بھی میری ساتھ میں چل رہی کیونکہ اس کو بھی میں چلا رہا ہوں ہم تھوڑا سا پہلے کرنو وائرس کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں تھے تو ٹائم دے پاتا تھا میں کافی سارا لیکن بیچ میں تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے ڈیوٹی کی بھی اور ساتھ میں طبیعت بھی اپسٹ تھی ہم یہاں پہ جو میں نے بریڈ پوڈنگ بنانی اس کے لئے میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کی بریڈ لی ہے اس کے میں نے سائیڈ سے جو پیسر سلائیس دوں گھر میں نے کار دیجویں کارٹے کے بعد اس کو میں نے سنتر سے کٹ لگا کے یہ پیسر بنا کے لائے لائے اپنا بیچوں میں تقریباis 15 سے 20 پیس اس کو میں نے چوب کر کے لائے لائے کھویاں میں بھی حوض ہے بنانہ ou کےلے میں بھی ہیں یہاں پہ پانچ پیسر اس کو میں نے وائے لیاW باقی وہ جو سائیڈ سے میں نے سلائیس کٹنے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ چوری کے م طرح سے چوب کیا ہے بلینڈر میں اس کو میں جو نہ کرنی گرینڈ نہیں کیا چینی میں لیچی چھمچ ہے اور والاچی میں پاچ پیسز ہیں باقی دودھ جو میں لیچی پیس ہیں وہ 800 ایمل ہیں میلی لیٹر ہیں وہ آپ نے الانی چولے پر رکھا ہوا ہے یہ چولے کی فلیم میں آن کر دوں گا دودھ کو ہم نے وائل کرنا ہے دودھ کچا ہے میں دودھ میں والاچی شامل کریں گا جو میں نے پاچ پیسز اس کو میں نے سنٹر سے کٹ لگا ہے کٹ لگا کے اس کو میں نے رکھا ہے یہ بھی شامل کر دوں گا میں دودھ کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے دودھ گرم ہو جائے تو اس میں چینی شامل کریں گا اور دوستوں آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پریس ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے الحمدللہ دودھ اُبال آ چکا دودھ میں اس میں شامل کریں گے چینی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو تقریباً دو سے تیر منٹ تک اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ چینی بھی حال ہو جائے اور دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے الحمدللہ دودھ ہمارا اچھی طرح سے اُبال چکا ہے اس کو ہم دوسرے چولے پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے اک لیں گے فرائی پان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے چولے پر رکھا ہے اور اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تقریباً میں نے آدھا کپ دودھ شامل کیا ہے دودھ ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے ہم کھوئے کو الحمدللہ دودھ گرم ہو چکا ہے اور اس میں شامل کروں گا میں کھوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ میں تھوڑی سی سلو کر دوں گا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ میں بیکری سے لائے ہوں اسی طور پر بیکری سے مل جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہوئے جمع ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے الحمدللہ کھوئے ہمارا اچھی طرح سے میش ہو گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے کھوئے کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دے گے اور ساتھ ہمارا دودھ بھی تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا باقی چیزیں جو یہاں پہ میں نے بنانی ہیں آپ کو میں بتا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے اکدش لی ہے لیو لگاؤں گا بنانا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح میں پھلا دوں گا اس کو اور اس کے بعد اس میں میں لگاؤں گا برد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بنانا کے لئے ہم نے لگا لیے اب یہاں پہ ہم لگائیں گے برد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہم جوڑتے جائیں گے برد کو اور اس میں جو خالی جو جگہ بچے گی جو خلا بچے گے اس میں میں یہ لگاؤں گا برد کرمز وہ میں نے رکھیں وہ لگاؤں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برد کرمز چھوٹی شمعہ سے میں ڈالتا ہوں اس سے کیونکہ اس میں دودھ جب شامل کریں گے تو یہ کھیو ٹیپ بن جائے گی انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گی یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم پھر سے ہم بنانا کی لیر لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا ہم یہاں پہ تھوڑا سا کم لگائیں گے کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا بچانا ہے گارنش کیلئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح یہاں پہ باقی جو ہے نا اپنا جو برد ہمارے پاسے اس کی بھی لیر بنا لیں گے جی دوستو تو یہ ہو گئے اب یہاں پہ برد کی دوسری لیر لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہم یہاں پہ جو خلاص ہیں اس میں بچے میں اس میں بھی ہم یہ ڈال لیں گے برد کرمز اور اس کو اچھی طرح پھل کر لیں گے سوری یہ تھوڑا سا مجھ سے نیچے گر گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اب تھوڑا سا مجھے بادام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا برد پڑنگ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ جو ہے نا لاسٹ میں ہم لگائیں گے کھوئے کی لیر بنانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے دار سا ماشاءاللہ ہمارا برد پڑنگ تیار ہے اب سایٹ پہ ہم یہاں پہ شامل کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ ہم نے اتنا سے یہاں پہ ڈالنا ہے صرف کیونکہ دودھ جو ہے صرف وہ برد کو لگنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دودھ ہم نے شامل کر دیا ہے جتنی عوض ریکوائر تھی وہ ہم نے ڈال دیا ہے باقی دودھ جو بچا ہے وہ میں نے سایٹ پہ رکھ لیا ہے باقی یہاں پہ جو چیزیں ہیں بنانا میرے پاس تھوڑا سا ہے وہ میں اس پہ تھوڑی سی کروں گا گارنش بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے بالکل سادہ سا بنایا ہے سادہ طریقے سے بنایا ہے امید انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اگر آپ لوگوں کو میڈیو پسند آئے گا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر لیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ دوستو چھوٹی سی تھوڑی سی اس میں گارنش ہو گئی ہے اب یہاں پہ سینٹر میں جو ہے نا میں وہ میرے پاس بادا میں میں وہ ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو یہ ہمارا چھوٹا سا جو ہے نا سویٹ ڈیش ہماری کو بن گئی ہے الحمدلی بریڈ پوڈنگ ہم نے بنا لی ہے بہت مزیدار بہت ہی بہترین لوگ کے ساتھ بنی ہے اور دوستو ویڈیو پسند آئے تھے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ